اسلام علیکم جین این ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ادریس عباسی اور اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور بڑے اہم ترین کیسز کی سامات آج ہی یہاں پر ہوئی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ایک تو الیکشن کمیشن کی الیکشن ٹربیونل تبدیلی کے فیصلے کے خلاف جو پی ٹی آئی کی درخواستی اس پر آج سامات ہوئی ہے اور یہ بڑی اہم سامات تھی اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی رانوما شبلی پراز ہیں ان کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے حوالے سے جو درخواستی اس پر بھی بڑی اہم سامات جس سے ستارک محمود چانگیری کی عدالت میں ہوئی ہے اور اس پر نوٹسز ہوئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے انٹرنیشن سوشن میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں احمد وکاسنج ہوا ان کی جسمانی رمانڈ کے خلاف درخواست پر بھی جو ہے وہ یہاں پر سامات ہوگی اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے اگر بات کریں جو سب سے اہم ترین کیس ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن ٹربیونل تبدیلی کے فیصلے کے خلاف جو پی ٹی آئی کی درخواستی اس پر سما چیپ جسٹس اسلامباد ہائی کوڑ عامر فاروق کی عدالت میں ہوئی ہے اور آج جو عامر مغل کے وکیل فیصل شودری ہیں ان کی جانب سے جواب الجواب جو ہے وہ دیے گئے اور جس کے بعد عدالت نے چیپ جسٹس اسلامباد ہائی کوڑ عامر فاروق نے یہ ریمارکس دیئے کہ ہم اس فیصلے کو یہ ریزب نہ سمجھا جائے لیکن ایک دو دن کے اندر اندر ہم جو ہے وہ اس پر آرڈر جو ہے وہ کر دیں گے اگر اس دوران اگر کسی نے کوئی عدالتی نظیر کوئی عدالتی فیصلہ جو ہے اس کیس سے متعلق جو ہے وہ اگر جمع کروانا ہے تو وہ جمع کروا سکتا ہے اس کیس کا اگر تھوڑا سا حوالہ دیں کہ اس کیس کا بیکراؤنڈ کیا ہے یہ کیس کس طرح شروع ہوا تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اسلامباد کے جو تین حلقے ہیں اس میں جو کامیاب ہونے والے تین امیدوران تھے نوم لی کے ان کے خلاف جو پی ٹی آئی کے حالے بے تین امیدوران تھے ان کی جانب سے الیکشن ٹربینل جو یہاں پر قائم کیا گیا تھا جسٹس تارک جانگیری پر جسٹس تارک محمود جانگیری پر مشتمل الیکشن ٹربینل وہاں پر درخواست دائر کی گئی اور اس کے بعد عدالت میں وہ جو ایک سلسلہ تھا عدالتی کاروائی کا وہ شروع ہوتا گیا اور اس کے بعد جب عدالت نے جنوم لی کی امیدوران ہے ان سے جب فارم فورٹی فائف اور ان کے بیان حالفی کے ساتھ مانگا کیا وہ دیں تو ان کی جانب سے الیکشن کمیشن میں یہ درخواست دائر کی گئی کہ الیکشن جو ٹربینل ہے ان کے جسٹس تارک محمود جانگیری وہ یک طرفہ کا جو ہے وہ کاروائی جلا رہے ہیں اس لئے ان کو تبدیل کیا جائے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ تسٹس ان کو جو الیکشن کمیشن ہے ان کی جانب سے جو ہے الیکشن ٹربینل تبدیل کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ پنڈی جو ہے وہاں کے جو دو ریٹائر ججز ہیں ان پر مشتمل الیکشن ٹربینل جو ہے وہ بنایا گیا اور ان کے بعد جو اسلامباد کے تینوں حلقوں کا کیس تھا وہ واپس جو ہے ان ججز کو جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا جس کے بعد پی ٹی آئی کے جو کا جو امیدوران تھے جو یہاں سے کامیاب ترین نہ ہو پائے اور ان کی جانب سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کی گئی جو اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسے اسلامباد ہائی کورٹ آمر فاروق کی عدارت میں زیر سامات آئی جہاں پر جو تینوں امیر و دران کے بکلہ تھے سجید سواتی ان کی جانب سے دلائز د دیا گیا اور بڑے اہم پوائنٹ اٹھائے گیا اور خاص طور پر ایک نکتہ جو اٹھایا گیا جو آرڈر الیکشن کمیشن کی جانب سے دیا گیا کہ وہاں پر جو جسے سارے محمود جانگیری اور اس کے بعد الیکشن ٹربینل سے مطلق جو بات کی گیا اس پوائنٹ کو خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کیا گیا جو ان کی خوالے سے بات کی گئی اور اس پر جو بکلا تھے ان کی یہ ایک خاص پوائنٹ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو الیکشن کمیشن نے آرڈر دیا ہے وہ نہ تو صرف ایک جج کا معاملہ نہیں بلکہ یہ پورے ادارے کا معاملہ ہے جو الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر دیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ کی عزت و تقریم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے پہم عدالت نے جب پہلی سماعت تھی اس متعلق تو عدالت نے الیکشن ٹربینل کو جو ہے وہ اس حوالے سے کاروائی تھی وہ آگے بڑھانے سے روکا تھا لیکن عدالت نے اس وقت یہ آرڈر کیا تھا جو اب بھی برقرار ہے کہ اگر جو ع عدالت ہے کسی بھی قسم کا ریکارڈ منگوانا چاہے اور جو امیدران ہیں وہ کر کوئی ریکارڈ جمع کروانا چاہے وہ کروا سکتے ہیں لیکن صرف ریکارڈ کی حد تک کوئی آگے کاروائی جو ہے اس پر پروسیڈ نہیں ہوگی اور وہی سلسلہ ابھی بھی آرڈر برقرار ہے کہ کوئی کاروائی آگے پروسیڈ نہیں ہوئی ہے تو ہم آج وکیل فیصل چودری جو ہے ان کی جانب سے دلائل جو ہے وہ دیے گئے جواب جواب دیے گئے جس کے بعد عدالت میں چیف جسس آمید فاروق جو ہے ان کی جانب سے بڑے اہم سوالات جو ہے وہ جو ہے ان کی عدالت میں ان کی جانب سے بھی کیے گئے اور فیصل چودری کی جانب سے بھی یہ کوئنٹ اٹھایا گیا جو الیکشن کمیشن کو آرڈر تھا کہ اس میں جو جسس تارک محمود جہانگیری اور اس کے علاوہ سرامباد ہائی کاروائی الیکشن ٹربیونل کے حوالے سے ج تو آرڈر میں منشن کیا گیا اس حوالے سے بڑا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد عدالت نے ایک سوال اٹھایا کہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک صوبے کا کیس اٹھا کر دوسرے صوبے کے کسی جج کو ٹراسٹر کر سکتا ہے اس حوالے سے عدالت نے پوچھا کہ آئین میں اس حوالے سے کیا لکھا ہے اس حوالے سے عدالت نے جو ہے وہ ضرور سوال پوچھا تھا جس پر وکلا کو کہا کہ وہ عدالت کو مطمئن کریں اور وکلا کی جانب سے اپنے دلائل بھی جو ہے وہ دیے گئے ل لیکن عدالت نے اب یہ ضرور کہا ہے کہ ہم ایک سے دور اس کے اندر اندر اس پہ چکے یہ ایک بڑا اہم میٹر ہے اس کے اوپر سوچ کے اور بڑے جو سوالات ہیں ان سب چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم آرڈر کریں گی لیکن اس دوران اگر کسی نے بھی آج جو ہے وہ کوئی عدالتی فیصلہ اگر جمع کروانا ہے تو وہ کروا دیں لیکن ایک طرح سے اگر یہ دیکھا جائے تو یہ جو سینیریو ابھی ڈیبل اپ ہوا ہے اس طرح سے نون لیگ کے جو امیدوران ہیں یہاں پر تینوں ان کے گھیرا سخت جو ہے وہ تنگ ہو چکا ہے کیونکہ عدالت الیکشن ٹربیونل جو ہے وہ بار بار ان سے فارم فورٹی فائف مانگا رہا کہ آپ اپنے فورٹی فائف دیں کیونکہ پی ٹی آئی کے جو تینوں امیدوران ہیں ان کی جانب سے اپنے جو اپنے فورٹی فائف تھے وہ پروپر یہاں پر الیکشن ٹربیونل میں جمع کروا دیے گئے تھے لیکن جب نون لیگی امیدوران سے فارم فورٹی فائف مانگے گے تو وہ نہیں جمع کرواتے رہے اور اس کے بعد جس اس دارے میں امود جانگیری کی جانب سے جب اس وقت سمات جاری تھی اور الیکشن ٹربیونل اس وقت قائم تھا موجود تھا جب سمات کر رہا تھا تو اس وقت عدالت نے ان کے اوپر جرمانے بھی اس حوالے سے آئیت کیے تھے کہ آپ اپنے فورٹی فائف جو ہے اپنے بیانے الفی کے ساتھ کیوں نہیں جمع کروا رہے تو وہ جرمانے بھی ان پر اس وقت آئیت کیے گئے تھے لیکن اب الیکشن ٹربیونل کو کسی بھی قسم کی کاروائی سے متعلق جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیز ست آمیر فاروق کے روکا ہے لیکن عدالت نے ان صرف یہ کہا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا ڈاکومنٹ منگوانا چاہے تو آپ وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو اب وہ نونی کی امیدوران نے اپنے فورٹی فائف تو جمع کروا دی ہیں لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ چیز سر آمد ہائی کورٹ آمیر فاروق کیا آرڈ کرتے ہیں جو الیکشن کمیشن کا الیکشن ٹربیونل کا تبدیلی کا فیصلہ تھا اس حوالے سے کیا آرڈر آتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پھر دیکھا جائے گا کہ ال الیکشن ٹربیونل میں چلتا رہا جس طریقے سے چلتا رہا تو اس میں نونی کی جو امیدوران ہے ان کے خلاف جو گھیرا ہے وہ مزید جو ہے وہ ایک طرح سے تنگ ہوتا جا رہا ہے اور ان کو ایک طرح سے یہ فکر ضرور لاحق ہے کہ اگر دالت میں وہ پروپر اپنے فورٹی فائف جو ہے جو اوریجنل فورٹی فائف جو الیکشن کے دن جو ہے وہ آر او کی جانب سے جاری کیے گئے تھے تمام امیدوران کے جو ہے وہ امیدوران کی موجود کی میں جو فورٹی فائف جاری ہوئے تھے اگر وہ پروپر جمع نہیں کروا پاتے تو ظاہری بات ہے وہ پھر ان کے خلاف گھیرا تنگ ہے اور اس حوالے سے ان کو ایک فکر ضرور لاحق ہے کہ ہماری سیٹیں جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نہ چلی جائیں تو اس حوالے سے وہ بھی اپنی ایک قانونی ڈیلی ٹیکٹکس کرنے میں جو ہے وہ لگے میں ہیں لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے امیدوران بھی اس کوشش میں ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہماری سیٹیں ہیں وہ ہمیں واپس ملے ہم جو ہے وہ فورٹی فائف کا مطابق ہم جیتے ہیں یہ ان کا کلیم ہے پی ٹی آئی امید باروں کو جبکہ نون لیگ بھی تو یہی کلیم کرتی ہے لیکن جب فورٹی فائف جو پی ٹی آئی کے ہیں اور جو نون لیگ کے ہیں وہ جب عدالت میں آئیں گے ان کے پاس ایک دوسرے کے فورٹی فائف کو جب موازنہ کیا جائے گا کہ کس کے ایکوریٹ فورٹی فائف ہے اس کے بعد ہی عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی لیکن اب الیکشن جو چیپ جرسس اسلامباد ہائی کورٹ ہیں وہ اب ان کے اوپر اس کیس کا سارا جو داروں مدار ہے وہ ان کے ا ایک سے دور ہے اس کے اندر کیا فیصلہ جاری کرتے ہیں الیکشن ٹربیونل کی تبدیلی سے متعلق اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کاروائی جو ہے وہ کس طرف رخ بدلتی ہے لیکن عدالت نے جو سب سے اہم پوائنٹ جو ہے وکیل فیصل چودری کی جانب سے وہ اٹھایا گیا تھا کہ ان کی جانب سے کہ الیکشن کمیشن نے جو آرڈر کیا تھا جس ستارک محمود جانگیری کے حوالے سے اور اس الیکشن ٹربیونل کے حوالے سے اس کو ضرور مدر نظر رکھا جائے اس عدالے کی عز عزت و تقریم کو ضرور مدر نظر رکھا جائے عدالت جب بھی جو آرڈر کرے اور عدالت نے بھی یہ ایک بڑا اہم سوال کیا تھا یہ کیا تھا کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ ایک کیس صوبے کا کیس اٹھا کر دوسرے صوبے کے کسی جج کے پاس لگا دے تو یہ بڑے اہم سوالات تھے اب ایک سے دو روز سامر فاروق جو ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم ایک سے دو روز لیں گے اور اس کے بعد ہم فیصلہ جو ہے وہ کر دیں گے جاری کر دیں گے د اسی طرف شیبلی فراس کا جو نام ہے ایسی اے سے لگا لے کے حوالے سے جو درخواستی اس پر آج دوبارہ نوٹسز جو ہے وہ کیے گئے ہیں جس ستارک محمود جانگیری نے سیکیٹری داخلہ اور ڈی جی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کی ہیں اور ان سے یہ جواب مانگا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ سماعت پر سیکیٹری جو ہے وضاعت داخلہ اور پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے کمجاز آفیسر جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو اور جو ذاتی ح کیسے پہ ان کو بلایا ہے کہ وہ پیش ہو کے یہ جواب جمع کروائیں ان سوالوں کا کہا جو ہے وہ شیبلی فراس کا نام ایسیل میں موجود ہے یا نہیں اور اگر موجود ہے تو کس وجہ سے ان کا نام ایسیل میں ڈالا گیا ہے کیونکہ بینون ملک جانا ہر شہری کا حق ہے اس سے کسی کو بھی روکا جو ہے وہ نہیں جا سکتا اگر شیبلی فراز کا نام ایسیل میں موجود ہے تو اس کا پروپر جو ہے وہ بتایا جائے کہ کس بنیاد پر جو ہے وہ نام یہاں پر ڈالا گیا ہے آخری ایک کیس تھا بڑا اہم کیس تھا اسرامباد ہائی کورٹ میں جو پی کی آئی کے ایکٹیویس انٹرنیشنل میڈیا کارڈینیٹر جو احمد وقع شنجھ ہوا ہیں ان کی یہاں پر بازیابی سے متعلق درخواست پر جب سماعت درخواست دائر ہوئی تھی تو اس پر عدالت میں جو انسزادہ دشت کرتی عدالت تھی وہاں پر یہاں پر بازیابی کی درخواست تھی وہاں پر عدالت میں انہوں نے پولیس کی جانب سے ان کو پیش کیا گیا اور سات روزہ جسمانی امان حاصل کیا گیا اس کے بعد آج وہاں پر آہ دوبارہ پیش کیا گیا تاہم جو وکیل امان مزاری تھی ان کی وکیل ان کی جانب سے یہاں پر ان کے جسمانی ریمانٹ تھا اس کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی تھی یہاں پر لیکن اب یہ ہوا ہے کہ اس کی درخواست یہاں پر سماعت کے لئے مقرر ہے لیکن دوسری جانب انسزادہ دشت کر دی عدالت نے آحمد وقع شنجھ ہوا کو جوڈیشل ریمانٹ پر ایڈیالی جیل جو ہے وہ بھیج دیا ہے تو اب یہاں پر جسمانی ریمانٹ کے حوالے سے درخوا تھی وہ بھی عدالت میں جب دائر تھی تو عدالت میں یہاں پر سماعت زیر سماعت تھی تو پولیس نے وہاں پر پیش کر دیا تھا تو پھر یہاں پر عدالت نے یہ آرڈر دیا تھا کہ آپ چونکہ بندہ بازیاب ہے وہ ایک قیس میں گرفتار اور عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے تو آپ کی یہ درخواست غیر موثر ہوگی تو آپ وہاں پر جا کے مقدمہ لڑیں پھر جسمانی ریمانٹ کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی لیکن اب جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا گیا ہے تو آپ دیک دیکھتے ہیں کہ یہ بھی درخواست موثر ٹھہرتی ہے یا پھر اس حوالے سے کیا آرڈر جو ہے وہ کیا جاتا ہے لیکن یہ ایک سپیسیفک صرف جسمانی ریمانٹ کے حد تک تھی لیکن وہ اب جسمانی ریمانٹ مکمل ہو چکا ہے اور اب جوڈیشل ہو چکا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے غیر موثر ہے جو ہے وہ درخواست ہو جائے گی لیکن ابھی سماعت جو ہے وہ اس پر ہوگی اور اس پر فیصلہ آئے گا لیکن جو سب سے اہم کیس تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو الیک عمل ہو چکے ہیں اور اب اس پر عدالت نے جو ہے وہ ایک سے دو روز میں فیصلہ کرے گی اور جب دو سب سے اہم ترین فیصلہ ہو گا کہ کیا الیکشن ٹرمینل یہ جو کام کر رہا تھا کہ جس کو ابھی وقتی جو ہے وہ روکاب ہے کیا یہ سسٹین کرے گا کیا یہ کام اپنا جاری رکھے گا اور جو نوم لی کے امیدوران ہیں اور جو پی ٹی آئے امیدوران ہیں ان کے حوالے سے جو فیصلہ ہے تینوں حلقوں کا اسلامباد کے تینوں حلقوں کا کیا وہ جیسیس تارک محمود جانگیری ہی بطور ایلیکشن ٹرمینل جج اس پر فیصلہ کوئی دیں گے یا وہ اس پر کام آگے جاری رکھیں گے اس حوالے سے جو ہے وہ چیف جسس آمیر فاروق ایک سے دو روز کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم فیصلہ سنائیں گے